بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کے اشارٹ نوٹس پہ یہاں آنے کا بہت شکریہ آج تین تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ اڈیالا جیل میں ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں میں آسد کیسر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب علی زپر صاحب اور حامد رزا صاحب شامل تھے ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دو الحمدللہ خان صاحب ہائی سپیرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہیں لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سل کی حالت پہلی مرتبہ بتائیے انہوں نے جس کا ذکر کیا ہم شدید الفاظ میں اس کی مضمت کر دیں خان صاحب نے فرمایا کہ پانچ دن تنک اس کے سل میں بجلی نہیں تھی خان صاحب کو کوئی گزشتہ دو عفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کے فیسیلٹیز نہیں ہے خان صاحب نے دو عفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا خان صاحب اب بھی ڈائی گنٹے اپنے سل سے باہر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی سپیرٹ میں ہیں اور پورے قوم کے لیے اس کا فیغام یہی ہے کہ مجھے سو سال بھی اس جیل میں اس سل میں گزارنا پڑے میں گزاروں گا لیکن میں قوم کی ازادی ازادی اس قوم کی خودمختاری اس پارلیمان کی مضبوطی آئین کی بالا دستی قانون کی بالا دستی کے لیے ہوں انشاءاللہ تعالی آپ فرمن رہے اور آپ انشاءاللہ تعالی میں لٹ ڈاؤن نہیں کروں گا میں سب کچھ کروں گا پر میں کسی چیز پہ قوم کی عزت اور خودمختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا ہم فرزور مضمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کیا تھا اور ڈاکٹر آیا تھا ایک ڈاکٹر آیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں فرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے کوکوک کا خیال رکھا جائے ہر حال میں خان صاحب کو وہ فسیلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے اس کا اسولیشن میں رکھنا اس کو کنسالٹری کنفائن میں رکھنا اس کو چھوٹے سل میں رکھنا ان کے عینی قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں شدید مضمت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے چونکہ ان کے پاس گزشتہ دو عفتے سے نہ ٹی وی کی فسیلٹیز ہیں نہ اخبار کا ایکسس ہے تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کنسٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ کنسٹیوشنل ایمنڈمنٹ سے ریلیٹڈ یہ ان کے علم میں نہیں تھے خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے اور خان صاحب نے اپنی بہن کے آرسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے یہ سٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے اسٹرگل میں میں میرا خاندان میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ ہوگا خان صاحب کا پورے قوم سے فورمن رہنے کی اپیل ہے خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرگل ستائی سال تک عیسائین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی کے لیے میں نے کیا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کو سر انجام دوں گا خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے کنسٹیچوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گپت شنیند چلی ہے جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراب کے مسوعدے کے طرف جا رہے تھے ہیں خان صاحب نے اس کو پازٹیف زنداز ملیا ہے اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریب کی ہے کہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کے ازادی کے لیے کڑے ہوں گے چونکہ خان صاحب دو عبتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے اور ہماری ملاقات صرف پینتالیس منٹ رہی ہے اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے پندر بیس منٹ اپنی حالت بتائی ہے اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے بکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا ڈیڑھ گنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ ابھی ہمارے پینتالیس منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کنسٹیچوشنل امنمنٹ پہ خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے خان صاحب نے چار نام بتائے ہیں عمر ایوب صاحب جو لیڈر عبدہ پوزشن ہے قومی ساملی میں شبلی فراز صاحب جو لیڈر عبدہ پوزشن ہے ہمارے سینٹ میں احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر عبدہ پوزشن ہے پنجاب اساملی میں اور علیہمین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیرالہ ہے وہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ برادر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کلکلوجن پہ پہنچے البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی کریں گے دیکھیں دو چیزوں کا ہم ذکر کرتے جس طریقے سے حکومت ان این ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا ڈرائیا ڈمکایا جا رہا ہے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں ہمارے بھی دو سینیٹر ان کے پاس ہے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فل فور ہمارے حوالے کیا جائے ان کو رہا کیا جائے ان کو جانی دیا جائے اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی آئین جیسا ڈکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے اگر آپ اس کے لئے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی ہم اس طریقے کار کے سخت خلافے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پر سوم اٹھو لیں لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری غیر آئینی ہے اٹھسل اور ہم اس کی بلکل صدید مضمت کرتے ہیں کوئی بھی حکومت کے پاس تو تڑ میجارٹ ہی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لئے اور آئینی ترمیم کرنے کے لئے حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیبلپ کرے ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے یہ پارلیمان کا استحقاق ہے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹھسل غیر آئینی ہے طریقے کارے اور اگر حکومت نے ہمارے مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے وہ پھر ہم نہیں کریں گے یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا ری ایکشن تھا آئینی بینچ کی قیام پہ چیف جسٹس کے لیے جو تین کا پینل تھا اس پہ اور جو دو سنیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا وہ کون ہے اور اس سے مطلق دیکھیں جہاں تک پیکج ہے پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب کنسٹیچوشنل بنچ ہے اور کنسٹیچوشنل بنچ ہے کنسٹیچوشنل کوٹ نہیں ہے اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آپ دا پوزیشن پارلیمان میں موجود ہیں میں ان کا پوائنٹ آپ یوں لیلو وہ بھی بڑے ایکسپیرنس رکھتے ہیں سارے بڑے سیزن پالیٹیشنز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں ان کے بھی وہ آ جائے تو انشاءاللہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے دیکھیں پاکستان طریقے صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں آگر ہے وہ ہم ہے لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمیٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئیں گی ہمیں ایک جس اسٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرابٹ موجود ہیں اس پہ اب ہم چلی رہے تھے اسی دوران ہم نے ملاقات کی اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثواب دی دے اگر وہ کرنا چاہتی ہے لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں دیکھو سارا وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا خان صاحب جو علی امین گنڈا فور صاحب ہے اس کے ساتھ کرے تھے اور ساتھ کرے ہیں الحمدللہ اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا فور کو حاصل ہے سینیٹرز کے نام کو بتا دیں دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹھے چھے ہمارے طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے اور ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کی اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں سکسٹی فائیب ہیئرز کا ختم ہونا ہے تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کیلئے کر رہے تھے پھر کس بات کی جلدی ہے اس میں اگر ایک دو دن لگ جائے تو کوئی مزائک نہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے نہیں نہیں ہمارے کارکون انشاءاللہ نہیں وہ ہمارے کارکون کارکون کریں گے انشاءاللہ اور جب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں برشن صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسٹیشن ہے یہ جو کانونسازی کر رہے ہیں امنمنٹ لارہے ہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے لیجسٹیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو بچوں کو جس طرح درادم کا کے بیزت کر کے اس طرح کانونسازی ہوتی ہے ہم کسی جور پر اس کی اور خاص کر پر جو نہ ہوا پر آئے تاوان اور جس طرح لارج دی جا رہی ہے اس پوری پروسس کی ہم مخالف ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور باقی برشن صاحب نے کہا لیکن ایک میں آپ ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹیری نے سوچ دیا اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ طرح جو کہ دو سنیٹرس کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیری جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور ابنان خان کے ساتھ افتداری کرے گا دیکھیں جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پرسکان پرس نہیں بلانی تھی ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی لیکن وہاں فیسیلیٹیز اویلیبل نہیں تھی وہ جس طریقے سے تھا وہ لوڈ کو بلاک کر دیا گیا تھا کیونکہ بلاک کیا تھا تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کتاب جائیں گے شکریہ 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 شکریہ